اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد و آل محمد وآل محمد وآل محمد آج ہمارا موضوع ہے جو تو امام کی سیرتِ طیبہ کی حوالے سے جن پہلووں پہ روشنی ڈالی جاتی ہے ان پہلووں کو ہم دو حصوں میں منقسم کر سکتے ہیں ایک عمومی پہلو اور ایک خصوصی پہلو عمومی پہلو یعنی وہ پہلو جو ہر امام کی زندگی میں مشترک ہے یعنی ایک تعرف، اخلاق، علمی خدمات، معجزات وغیرہ اور کچھ پہلو امام سے مختص ہوتے ہیں یعنی کسی بھی امام سے مختص ہوتے ہیں میدان کربلا، امام حسین سے، سلیح حسن، امام حسن سے، عبادت و دعا و ریاضت چوتھے امام سے، علم کی تربیج و ترقی، پانچویں اور چھٹے امام سے ولی اہدی کا قضیہ یا بحث ہمارے آٹھویں امام سے خصوصی طور پر منصوب کی جاتی ہے اور اس میں بہت زیادہ دقائق اور علمی گفتگو ہے، بحث ہے اور امام علام نے، مشتہدین نے اس پہ بہت زیادہ تفصیلی گفتگو کی ہے ہماری لشست، مقدمہ، اسباب اور اثرات پر مشتمل ہوگی پس منظر ولی اہدی کا اسباب ولی اہدی، یعنی ولی اہدی کیوں دی گئی، کیوں لی گئی اور اس کے بعد ولی اہدی لینے کے بعد اثرات یا فوائد کیا مرتب ہوئے لیکن اس سے پہلے مقدماتی گفتگو میں تاریخ اور صیرت میں فرق کرنا بہت ضروری ہے علمہ شبیل نعمالی اپنی کتاب المامون لیکن مامون الرشید پر لکھی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ بہت سارے تحلو جو متنازے ہیں ہمارے اور اہل تشنیوں کے درمیان اس میں ایک پہلو ولی اہدی کا ہے لیکن ہمیں شیعوں کیا تاریخی کتب نہیں ملتی جس کی بنا پر ہم مکمل طور پر ان کے نقطہ نگاہ کو واضح نہیں کر سکتے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ تاریخ اور صیرت میں فرق ہوا کرتا ہے تاریخ بادشاہوں کی ہوتی ہے ان کے کارناموں پر مشتمل ہوتی ہے ان کی فتوحات اور بسعت سلطنت کے متعلق ہوتی ہے جبکہ سیرت انبیاء کی ہوا کرتی ہے آئمہ کی ہوا کرتی ہے بزرگان دین کی ہوا کرتی ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے شیعانِ علی انبیاء کے متوالے ہیں آئمہ کے چہنے والے ہیں ہمارے ہاں تاریخ نہیں ہوا کرتی سیرت ہوا کرتی ہے ہمارے ہاں فتوحات نہیں ہوا کرتی بلکہ امام کا اخلاق موضوع بحث ہوا کرتا ہے سیرت میں لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کیسے کی جاتی ہے لکھا ہوتا ہے جبکہ تاریخ میں قبل و غارہ سے بھرپور فتوحات کا منظر پیش کیا جاتا ہے تو یہ ہماری کوتا ہی نہیں بلکہ ہماری ایک خوبی ہے کہ مذہبِ اہلِ بیت میں تاریخ نہیں بلکہ سیرت ہے تاریخ کے ابواب بادشاہوں سے شروع ہوتے ہیں بادشاہوں پہ ختم ہوتے ہیں اور بتلایا جاتا ہے اس بادشاہ کے دور میں کون کون سے اہم مشہور شخصیات یا بذرگانی دین گزرے جبکہ ہمارے یہاں نبی کی تاریخ ہوتی ہے نبی کی سیرت ہوتی ہے امام کی سیرت ہوتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اس نبی اور اس امام کے دور میں کون کون سے بادشاہ نے وقت گزرے یعنی سیرت کا مہور و منبع و سرچشمہ محصوم کی ذات اور تاریخ کا منبع و سرچشمہ بادشاہ اور اس کی سلطنت دوسری مقدماتی گفتگو یا دوسرا نقطہ آئمہ کے حوالے سے کہ یاد رکھئے کہ عموماً بادشاہوں کی اولادوں کو کموں بیش وہی ماحول ملتا ہے وہی مال و دولت ملتا ہے وہی وزراء ملتے ہیں کہ جو بادشاہت کو آگے بڑھاتے ہیں وہی دربار وہی سلطنت وہی خزانہ جبکہ آئمہ کے ساتھ اکثر ایسا نہیں ہوا کرتا اکثر آئمہ اپنے سے پہلے امام کے مقابلے میں بلکل مختلف سیاسی صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے نظر آئے ہر آنے والا امام جاننے والے امام سے مختلف سورتحال سے نیبردازمہ رہا مولا علی نے تلوار نکالی خلافت کی بیعت کے لئے جنگ کی اس کے بعد ان کے صحابزادے امام حسن نے سلح کر لی ایک دم متضاد سورتحال کہاں جنگ کہاں سلح پھر ان کے چھوٹے بھائی امام حسین میدان جنگ میں آئے سلح کے پسے پشت کیا اور تلوار سے فیصلہ ہوا کربلا بربا ہوئی ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اس تلوار کے سلسلے کو جاری رکھا جاتا اور ان کے فرزن چودے امام اس تلوار کے ذریعے بدلا لیتے لیکن نہایت مختلف سورتحال دعا عذکار تخلیہ اور خدبان برمجتمل امام کی زندگی پانچھویں امام آتے ہیں ان کو بنو مہیہ بنو باس کی چپلکلش کا سامنا ہوتا ہے کھل کے کام کرنے کا محاقہ ملتا ہے اور کممیشے ہی سورتحال چھٹے امام کو بھی ملتی ہے اور اتنا کھل کے کام کیا جاتا ہے کہ شیعہ غیر شیعہ مسلم غیر مسلم دوست اور دشمن سب ان کے سامنے زانو ترموز تیہ کیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ واشقاب الفاظ سے فق اور دیگر علوم کو پڑھایا جاتا ہے کہ پورا اسلامی فق فق جعفریہ کے نام سے منصوب ہو جاتا ہے اس کے بعد ساتھ میں امام یکسر مختلف صورتحال کا سامنا کرتے ہیں چودہ سال زندان میں ڈال دی جاتے ہیں اندہائی بیچارگی کی زندگی اپنے چانے والوں سے الگ تھلگ نہ مجموع نہ محفل آٹھ میں امام آتے ہیں تو ایک دم سے ولی اہدی کا اہدہ ان کو دے لیا جاتا ہے کہاں باپ گمنامی میں زندان میں چودہ سال کی قید گزار کے آیا بلکہ بلکہ وہی شہید ہوا اس کی میت بغداد کے پل پہ رکھی رہی اور تدفین کے لیے لوگ نہ ملے کہاں اسی کی اولاد کو ولی اہد بنا دیا گیا آپ خود سمجھ جائیے کہ آئیمہ کس طرح صورتحال کا مقابلہ کرتے ہوں گے یکسر مختلف صورتحال اس کے بعد آٹھ میں نوے امام دسوے امام اور گیاروہ امام کو تقریباً وہی صورتحال کہ ایک ہاؤس ارسٹ والی کیفیت اور اس کے بعد باروے امام انشاءاللہ جب آئیں گے تو پوری دنیا پر ان کی حکم لانی اللہ صلی اللہ 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 آپ نے دیکھا کہ آئمہ کس طرح مختلف بلکہ متضاد صورتوں کا سامنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے موقعوں پر امام کے فیصلے جانے والے امام سے مختلف ہوا کرتے تھے اس لیے لوگوں کو اچھمبہ سا لگا رہتا تھا حیرت زدہ ہو جاتے تھے اور پوچھتے تھے بعض اعتراض کرتے تھے اور بسا اوقات بعد بیت توڑنے تک پہنچ جاتی تھے اور یہ سلسلہ امام نہیں رسول سے شروع ہوا کہ جب رسول نے سلح حدیبیہ کیا تو ایک سہانی رسول رسول کے قریب خود کہتے ہیں کہ مجھے جتنا نبی کی رسول کی نبوت میں سلح حدیبیہ والے دن شک ہوا اتنا کبھی نہ ہوا لیکن بعد میں مجھے سلح حدیبیہ کی جب اثرات نظر آئے تو اپنے شک پر افسوس ہوا اور اس کے بعد پہ در پہ کئی روزے کئی نمازیں میں نے پڑی اپنے شک کے گناہ کو دور کرنے کے لئے سلح امام حسین ہوئی تو اس پہ اتراز کیوں قبول کیا کیوں نہ اپنے دشمن کو تہہ تحق کیا اور قتل کیا چھٹے امام پہ اتراز ہوا کہ آپ نے قیام کیوں نہیں کیا بہترین وقت بنو مئیہ بنو باس میں جنگ جاری تھی فائدہ اٹھاتے خلافت پر قبضہ کر لیتے کیوں نہیں کیا آٹھوے امام پر اتراز ہوا کہ آپ نے ملی عیدی کا عہدہ کیوں قبول کیا تو کہیں صلح پر اتراز کہیں جنگ پر اتراز اگر ایک اتراز ہوتا آدمی جواب بھی دے دے یا تو جنگ پر اتراز کر لیں کبھی سلح پر اتراز ہو رہا ہے کبھی جنگ پر اتراز ہو یہی سوال لوگ اٹھاتے رہے لیکن بہرحال ایک بات تیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ امام کے چاہنے والا کم از کم اس بات نے اتراز کہا رکھتا ہے اگر وہ صورتحال کو نہیں سمجھ باتا ورنہ جو حقیقی جانے والا ہے وہ تو امام کی ہر عدہ پر مر مٹنے کیلئے تیار ایک عام سطحی عقیدے کا مالک وہ یہ سوچتا ہے کہ امام کے دشمن سے سلح کیسی امام کے دشمن سے دوستی کیسی امام کے دشمن کے دربار میں حاضری کیسی امام کے دشمن کی ولی اہدی کو قبول کرنا کیسا اسی لیے آج اس موضوع کو آپ کے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ امام نے ولی اہدی کا عہدہ کیوں قبول کیا اور یہ جو الزام ان پر لگایا جاتا ہے اس کے کیا جواب آتے ہیں امام کے زندگی میں مختلف بادشاہ نے وقت گزرے منصور دوانقی وقت ولاد موجود تھا اس کے بعد میدی عباس ایک 179 ہجری میں حارون 170 اس کے بعد اس کے دو بیٹے امین 194 اور معمون 198 ہجری ہارون کا بیشتر وقت ساتھنے امام کے ساتھ گزرا اس کے بعد امین کا کچھ وقت اور معمون کا زیادہ تر وقت ہمارے آٹھنے امام کے ساتھ گزرا حارون کی دو اولاد مشہور ہیں معمون اور امین حارون کی عربی النسل بی بی زبیدہ کے بطن سے امین ہوا اور عجبی النسل کنیز سے معمون ہوا امین انتہائی عباش بدقماش اور ہر اس کام کو کرنے والا جس کو کرتے ہوئے کہ عام آدمی شرمائے انتہائی سست اور قائل جس کے کرتوب دیکھ کر حارون نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر میں نے اس کو حکومت دی تو چار دن سے زیادہ حکومت اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گی معمون کی طرف دیکھتا تو اس کے حسنے بلند ہوتے ہیں انتہائی حوشیار دوست انتہائی چالات امور سلطنت میں ماہر سوچ بچار تفکر تدبر کرنے والا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ امین عربی نسل دا تمام عرب اقوام امین کے ساتھ تھی اور معمون عجمی نسل دا یعنی غیر عرب اس کے ساتھ یقینا عربی عربی افراد کے عربی بولنے والوں کا عربوں کا وزن امین کے پلڑے میں تھا لیکن حارون فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کیا کرے چاروں نہ چار آخر میں اس نے اپنی سلطنت کو دو حصتوں میں دقسیم کر دیا عربی بولنے والے علاقے یعنی حجاز ایران خورسان درکمانستان معمون کے حوالے کر دیا اور یوں وہ سکون سے بیٹھ گیا کہ چلو اب ان میں جھگڑا نہیں ہوگا تقسیم کر دیا تو دونوں نے اپنا حال اپنے باپ کے اوپر سے اٹھا لیا یعنی نہ معمون نے اس کو اپنے محل میں جگہ دی نہ امین اور وہ بچارہ ایک بیٹے سے دوسرے بیٹے کے گھر دھکے کھاتا رہا اور آخر وقت میں نہایت قسمہ کرسیم اس کا انتقال ہو امین کی عمر تین یا چار سال تک چل پائی پھر معمون نے سازش کے تحت اس کو قتل کیا اور بلا شرکت غیرے امور سلطنت کا مالک بن گیا اور مسلمانوں کا دور تھا سنہارہ ترین دور یوں تھا کہ بغداد روز بروز ترقی کر رہا تھا اور آسان خوشحالی میں پھل پھول رہا تھا عام مسلمان انتہائی متموقل اور دولت سروت کا مالک تھا چنانچہ اس دور کو سنہاری دور مسلمانوں کا کہا جانے لگا لیکن ہمارے لیے میعار اگر دولت قبضہ کر کے کمائی جائے تو ایسی دولت حرام ہے اور ایسی خوشحالی کا کوئی فائدہ نہیں جو دوسروں کا مال کھا کر حاصل کی جائے امام نے اپنے باپ کا دور اپنی آنکھوں سے بہت قریب سے دیکھا ساتھ میں امام بڑی عجیب صورتحال تھے دوچار تھے اور یہ واحد امام تھے جو طویل درین قید بند کی صورتحال سے دوچار رہے چودہ سال زندان میں قید رہے لیکن اس کے باوجود کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام زندان میں رہے اور ان کا کوئی عملی کردار نہ رہا غلط ہے ضروری نہیں کہ انسان خود اپنے دور پہ کسی جگہ موجود ہو اور کسی کام کو انجام دے یہ کام اس کے چاہنے والے جننے والے بھی کر سکتے چنانچہ امام نے علی بن یختین کو وزیر بنا کر حارون نے دربار میں چھوڑ دیا علی بن یختین پہلے گھبرائے تو کہا کہ تم اس عہدے سے اپنے شیعوں کی مدد کرنا لیکن دوسری طرف صفوان جمال کو منع کیا کہ تم اپنے اون حارون کو نہ دو اس طرح تو تم اس کی زندگی کی دعا کرو گے کہ جب وہ سفر میں تمہارے اون لے کر جائے گا تاکہ وہ واپس آ جائے بحفظ حفاظت اور تم اپنے اون اور ان کا کرایا واپس لے سفر تو یہ بات غلط ہے کہ ہمارے ساتھ میں امام نے بغیر کسی عملی جد و جہد اور سیاسی کردار کے اپنے زندگی گزارہ گو کہ وہ زندان میں دے لیکن ان کے لوگ اپنے اپنے کام کر رہے گئے پوری تیاری کے ساتھ وہ زندان میں گئے جب زندان میں گئے تو لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہ خمس و زکاة اور دیگر صدقاجات کے اموال ہیں اپنے پاس سبھال کے رکھنا میرا بیٹا علی رضا آئے گا اور تم سے یہ مال طلب کرے گا اور وہ جتنا مال طلب کرے گا وہ اتنا ہی ہوگا جتنا میں نے تمہیں دیا ہوگا کے پاس ستر ہزار درہم تھے اور امام کے قریبی افراد میں دولت کی کافی زیادہ مقدار جمع ہو گئی تھی امام جب چودہ سال غید میں گئے تو ان لوگوں میں سے چند لوگوں کی نیتوں میں فطور آ گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ مال اب ہم خود رکھیں گے خود تصنروف کریں چنانچہ انہوں نے یہ بات پھیلا دی کہ امام غیبت میں چلے گئے ہیں اور یہی امام مہدی ہے جو بعد میں ظہور کریں گے انہوں معلوم تھا اس فنسفے کو پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ہماری زندگی میں تو امام نہیں آنے گے چنانچہ اس مال کو استعمال کر لو ایسے لوگوں کو جنہوں نے امام کے بارے میں توقف کیا واقفی کہلائے وہ لوگ جو یہ کہنے لگے کہ ہم امام رضا کو امام نہیں مانتے امام موسیق قاظم کو امام مانتے ہیں لیکن غیبت میں مانتے اور وہ ظہور کریں گے کب کریں گے یہ نہیں معلوم ایسے لوگ واقفی کہلائے اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام کا مال ہڑپ کر لیا بلکہ اگر کوئی شخص امام کا مال واپس لٹانے کے لیے آٹھوے امام کے پاس جاتا تو یہ کہتے کہ دیکھو ہم سے دس ہزار درہم اور لے لو لیکن امام رضا کو اپنا امام ماننے سے انکار کر دو تو حجیب و غریب صورتحال سے ہمارے آٹھوے امام کو سامنا تھا کہ وہ لوگوں تک علم دین تبلیغ دین کیسے کر دے کہ لوگوں کا ایک گروہ وجود میں آگیا جس نے آپ کی امام ت سے ہی انکار کر دیا ایسی صورت میں مامون نے جب یہ دیکھا کہ فضا میرے خلاف ناسازگار ہے اور کسی بھی وقت خلافت میرے ہاتھ سے جا سکتی ہے تو کیوں نہ میں اپنی ولی اہدی امام کو سپورت کر دوں اور اپنے آپ کو بچا دی ولی اہدی مامون الرشید پہلو یہ کہ امام نے ولی اہدی کیوں قبول کی ان دو جیتوں سے اس پر انشاءاللہ روشنی داری جائے گی آئیے پہلے اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ مامون نے ولی اہدی کیوں دی ایک دروت بڑھ دیجئے محمد والی محمد پہلی بجا مامون کی ولی اہدی دینی کی یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ امام کو مدینے سے بلوا کر خوراسان میں کسی جگہ رکھ دیا جائے تاکہ وہ میری زیر نگرانی رہے ان کی ایکٹیوٹیز ان کی سازش ان کا قیام ان کی بغاوت اگر ہے تو فوراً میرے علم میں آ جائیں ولی یہ مدینے میں رہیں گے تو ان کی دیگرانی کرنا میرے لئے مشکل ہوگا کیونکہ خلافت برحال بنو میاہو یا بنو عباس دونوں کا یہی خیال تھا اور ہر شخص کا یہی خیال تھا اور یہی حق ہے کہ خلافت در حقیقت اہلِ بیعت کا حق تھا آئمہ کا حق تھا تو بادیاں چاہے بنو میاہ کا ہو چاہے بنو عباس کا ہو دونوں یہی سوچا کرتے تھے کہ کسی طرح امام کو کچل دو امام کے چاہنے والوں کو پتل کر دو یا عرصہ حیات ان پر تنگ کر دو اس طرح رہنے پر مجبور کر دو کہ ان کو اپنی زندگی کے لالے پر جائیں چھے جائیں کہ وہ بغاوت اور قیام کے بارے میں سوچیں دوسری وجہ کہ امام سے لوگوں کی ملاقات کو دشوار بنانا اگر مدینے میں رہیں گے تو ہر چانے والا موٹھا گے چلا آئے گا خورسان میں رہیں گے دربار میں آنے کے کچھ عدب و عذاب ہوتے ہیں اوقات ہوتے ہیں بقاعدہ ایک ریجسٹر میں دفتر میں لکھا جاتا تھا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کون کتنی مرتبہ آیا کون کیا لے کر آیا کون کیا لے کر جا رہا ہے چہرے کے تاثرات کیا تھے اور جاتے ہوئے چہرے پہ کیا کچھ نمودار تھا تیسری وجہ حارون نے جو ساتھنے امام کو شہید کیا جس کی وجہ سے بنو باز کی ریپوٹیشن اور خود معمون کی عزت و وقار میں ایک خلل واقع ہو گیا تھا ایک پریشانی اس کو لاحق ہو گئی تھی کہ لوگ اب میرے باپ سے نفرت کرنے لگے ہیں کیونکہ انہوں نے امام کو زندان میں رکھا اور پھر انہیں قتل کر دیا اب اس طرح لوگ بھی میرے خلاف ہونے جا رہے ہیں چنانچہ ساتھنے امام کی شہادت کو کاؤنڈر کیا گیا اس کے اثرات کو کم کیا گیا امام کو ولی اہدی دے کے اس کے علاوہ ہر حکومت کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اپنی حکومت میں ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے کہ جس سے حکومت کی عظمت و منزلت و وقار میں اضافہ ہو گئی چنانچہ امام ایک مزرگ شخصیت دے متقی پریزگار شخصیت دے بلکہ امام دے تو بنی حاشم سے ان کا تعلق دا اہلِ بیہ سے ان کا تعلق دا ان کے اہلے سے یقیناً اس کی حکومت کے وقار میں اضافہ ہو گئی ایک اور وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جب لوگوں نے ساتھوے امام کی شہادت پر شور مجایا تو اس نے چاہا کہ کسی طرح لوگوں کی توجہ اس شہادت اس قتل سے ہٹا کر کہیں اور کر دی جائے تاکہ لوگ اس بارے میں باتیں بنانا چھوڑ دیں کہ یہ قتل میرے باپ نے کروایا جب آپ دیکھتے ہوں گے پاکستان کی حکومت جو ہے اکثر و بیشتر گاہے با گاہے کشمیر کا ایشو چھوڑتی رہتی ہے تاکہ عوام کی توجہ اصل ایشو اس پر سے ہٹائی جائے کہ الیکشن میں کرپشن ہوئی کہ نہیں ہوئی لوگوں کو بیروزگاری کا سامنا ہے کہ نہیں لوڈ شیڈنگ اور دیگر باتیں جو عوام کے لئے اصل ایشو سے دوسری طرف چھٹی وجہ امام کو ولی ایت بنانے کی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو میں تو چاہتا ہوں کہ عوام کے لئے اپنی خدمات کو پیش کروں میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں اپنے خاندان کی خدمت نہیں کرنا چاہتا اگر خاندان کی خدمت کرنا چاہتا تو اپنے بھائی سے دشمنی نہ کرتا اور اپنے بھائی کو قدل نہیں کرتا اگر اپنے خاندان کی بھلائی چاہتا تو اس ولی اہدی کو اپنے بھائیوں یا اپنی اولاد میں رکھ دیتا میں نے کیوں کسی غیر کو اس عوضے کا مستحق سمجھا اور ولی اہدی بنی عباس سے نکال کر الویوں کو دے دی ساتھنی وجہ یہ تھی کہ چونکہ امام کے باپ حارون رشید نے ساتھ میں امام کو قدل کیا تھا چنانچہ اہلِ بیت اور ان کے چاہنے والے شدید ترین نرازگی کا شکار دی چنانچہ علمیوں یا علی کے ماننے والوں یا مذہبِ اہلِ بیت سے تعلق رکھنے والوں کی متوقع بغاوت کو کچلنا تھا اور اس کے روح روان فضل بن سحیل تھا جس سے اس کو ہر وقت یہ خدشہ لہا پر رہتا کہ یہ کبھی بھی کسی وقت علمیوں کی طرف سے بغاوت کر سکتا ہے اور میرے باپ کا انتقام مجھ سے لے سکتا ہے آٹھویں مجھا امام کو ولی اہدی بنانے کی یہ تھی کہ مامون یہ چاہتا تھا کہ حکومت جس کی بھی ہو اہلِ بیت کی پشت پناہی کے بغیر مضبوط نہیں ہو سکتی چنانچہ رسول کے بعد جب خلفہ نے اپنی حکومت اور خلافت کو مضبوط کرنا چاہا تو بیتِ علی کا مطالبہ کیا اور اس حد تک مطالبہ کیا کہ بی بی سیدہ کے دروازے کو آگ لگانے سے بھی گریز نہیں کیا اس حد تک مطالبہ کیا کہ علی کے گلے میں امامے سے رسی باندھ کر ان کو کھیجنے سے بھی گریز نہیں کیا اور اس کے بعد جب یزید مسنف پر براجمان ہوا تو اس نے بھی یہ کہا کہ کہا میں اور کہا یہ بادشاہات اور کہا وہ امامت چنانچہ اپنی کچھ پناہی کے لیے اس نے بیتِ حسین کی راہ ڈونڈی اور امام حسین کو مجبور کیا کہ وہ ان کی بیت کرے اور پھر آپ نے دیکھا کربلا کا سانحہ اس قررہ ارز پر وقو پذیر ہوا اور کس طرح ظالم آشکار ہوا لیکن معمون کچھ اور طریقے سے سوچ رہا تھا اس نے بیتِ حلی کا طریقہ بھی نہیں اپنایا اور نہ بیتِ حسین کا یعنی زبردستی کی بیت کی بجائے اس نے پیار و محبت سے کام لینے کی سوچی اور یہ کہا کہ میں بیت کیوں لوں کیوں نہ امام کو اپنا ولی اہد ہی بنا دوں بیت تو بہت دور کی بات امام جب میرے بعد بادشاہ ہوں گے یا لوگوں کو یہ گمان ہوگا کہ وہ بادشاہ بنیں گے میرے بعد تو خود بخود لوگوں کے احساس ہو جائے گا کہ اہلِ بیت ہمارے ساتھ ہو عربوں میں ایک مقالہ بولا جاتا ہے کہ جن ہاتھوں کو کاٹ نہیں سکتے انہیں چوم لو اس وقت یہ صورتحال تھی کہ وہ کربلا بربا نہیں کر سکتا تھا اس وقت یہ صورتحال تھی کہ وہ امام کو گھر سے زبردستی نکال کے بیت نہیں کروا سکتا تھا چنازہ اس نے کہا کہ میں ان ہاتھوں کو کاٹنے کی بجائیں چوم لو اور اپنے غریب تخت میں جگہ دوں تاکہ بغاوت کا اور دشمنی کا سارا مسئلہ حل ہو جائے اور جو میری ذہنی پریشانی ہے اپنی حکومت کے حوالے سے اس سے مجھے چھٹکارہ مل جائے اور اب اکثر اس قول کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قول یا محاورہ ضرب المثل مکمل کچھ یوں ہے کہ جن ہاتھوں کو کاٹ نہیں سکتے انہیں چوم لو اور انتظار کرو کہ کب تمہیں موقع ملے انہیں کاٹنے کا اور مامون نے بھی یہی کیا کہ وہ ہاتھ کاٹ نہیں سکتا تھا امام کے ہاتھ چوم لیے اور انتظار کیے انتظار کیا کہ کب وہ موقع ہاتھ آئے کہ میں امام کو قتل کروں جی میں آتا ہے کہ ایک روز اکیلہ پا کر میں تجھے قتل کروں پھر تیرے ماتم میں رہوں یہ مامون نے امام کے ساتھ روا رکھا اور اس وقت کا انتظار کیا کہ جب امام کو شہید کر سکے نبی بجا بنو عباس کا تحفظ عباسی جو رسول اللہ کی چچا عباس کی نسل سے تھے اس بنا پر حکومت برائے تھے اس دعوے کو لے کر حکومت برائے تھے اس دعوے اور مطالبے کو عوام کی سامنے رکھا تھا اور بنو میہ سے دشمنی نہیں تھی اور ان کو تحیطہ کیا تھا حکمرانی حکومت چھینی تھی کہ ہم اہل بیعت کا بدلہ لیں گے لیکن دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اہل بیعت کا بدلہ نہیں لیا بلکہ اہل بیعت پر بنو میہ سے زیادہ مظالم دھائی بنو میہ نے اہل بیعت کو ان کی زندگی میں تنگ کیا بنو عباس نے اہل بیعت کو ان کو ان کی قبروں میں تنگ کیا کہ وہ بنو عباس ہیں جنہوں نے کربلا پر پابندی لگائی زائرین پر یہ وہ بنو عباس ہیں کہ جنہوں نے ہاتھ پیر کٹے زائرین کے یہ وہ بنو عباس ہیں جنہوں نے فراد کا رستہ امام کی طرف امام کی قبر کی طرف کر دیا کہ لوگ جو ہیں قبر حسین کا نام و نشان تک نہ دیکھ سکے چنانچہ لوگ بنو عباس سے نہایت ناراض تھے چنانچہ الویوں کو اہل بیعت کو اپنے ساتھ کر کے وہ چاہتے تھے کہ بنو عباس کو مضبوط کیا جائے تاکہ بنو عمیہ کی کسی متوقع چال کا مقابلہ کیا جا سکے اس کے بعد خود بنی عباس میں جو دو گروہ بن گئی تھے یعنی امین کا گروہ اور مامون کا گروہ امین کے چانے والوں کا مامون کے چانے والوں کا امین کے چانے والے جو کہ عرب ممالک میں تھے مدینہ مکہ یمن اور شام میں ان کو یہ دھنکی دینی تھی تنبی پہنچانی تھی کہ دیکھو میرے ساتھ اہل بیعت موجود ہیں اگر تم نے میرے خلاف چلا قیام کیا تو میں اہل بیعت کے ساتھ مل کر تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا یہ دس وجوہات اسباب ہمیں ملتے ہیں مامون کی طرف سے کہ اس نے ولی اہدی کا عہدہ امام کو کیوں پیش کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے چال چلی تھی اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لئے ہمارے ذہن میں یہ سوال آسکتا ہے کہ اگر اس نے چال چلی تھی اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لئے کہ ولی اہدی کا عہدہ امام کو دیا جائے تاکہ اس سے میری حکومت مضبوط ہو تو امام نے اس کی چال میں آ کر اس کی حکومت کو مضبوط کیوں کیا امام نے اس کی ولی اہدی کا عہدہ کیوں قبول کیا انکار کیوں نہیں کر دیا آئیے ان اسباب پر روشنی ڈالتے ہیں کہ امام نے ولی اہدی کا عوضہ کیوں قبول کیا ایک ضرور پر دیجئے محمد علی محمد پہلی بات دو یہ کہ امام نے ولی اہدی کے عوضے کو لینے سے انکار کیا اور اس نے ولی اہدی کا عوضہ نہیں دیا تھا پہلے خود خلافت کا عوضے کی پیشکش کی تھی کہ آپ یہ خلافت میرے ہاتھ سے لے رہے امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا انکار کرتے ہیں کہ اگر یہ عوضہ تجھے خدا کی طرف سے ملا ہے تو تجھے دینے کا حق نہیں اور اگر بندوں کی طرف سے ملا ہے تو مجھے لینے کا حق نہیں خدا کی طرف سے اگر کوئی چیز ملتی ہے نبوت ہو امامت ہو کہ حکمرانی ہو وہ فقط اس شخص کے لئے مختص ہوتی ہے وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے فیصلہ غلط کیا میں نہیں کوئی اور حقدار ہے اس کا چنانچہ اگر اللہ نے تجھے یہ حکومت دی ہے تو مجھے کیوں دے رہا ہے کسی اور کوئی دے رہا ہے اپنے پاس رکھ تو خود جواب دے اس حکومت کو اور اگر بندوں نے تجھے دیئے یہ حکومت تو میں لینے کا حق نہیں رکھنا کیونکہ میں اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ حکمرانی کا حق بندے کسی بندے کو دے سکتے ہیں حکمرانی کا حق فقط اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو دے سکتا ہے چنانچہ یہ میں خلافت کا حق حکمرانی کا حق اس سے نہیں لے سکتا کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات معمول اور امام کے درمیان دو ماہ تک چلتے رہے پہلے مرحلے میں اس نے حکومت کی پیشکش کی جس کا جواب امام نے دیا جو آپ نے سنا کہ اگر خدا کی طرف سے دے رہا ہے تو تجھے دینے کا حق نہیں خدا کی طرف سے ملا ہے تو تجھے دینے کا حق نہیں اگر بندوں کی طرف سے ملا ہے تو مجھے لینے کا حق نہیں تو اس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ عوضہ خلافت نہ لیں ولی اہدی لے لیں امام نے کہا میں ولی اہدی کیسے لے دوں میں تو خود تجھ سے پہلے مر جاؤں گا وہ بڑا حیران ہوا مجھ سے پہلے مر جائیں گے تو امام نے کہا کہ ہاں اور میں تجھے اپنے قاتل کا نام بھی بتا سکتا ہوں گویا معمون کے دل کا حال امام نے سنانا سنانا شروع کر دیا معمون گھبرا گیا کہ اس سے پہلے کہ وہ اس کا نام لے دے وہ امام سے کہنے لگا کہ چھوڑیے امام آپ تو چاہتے ہیں کہ دنیا پر ظاہر کریں کہ آپ نے ترک دنیا کیا ہوا ہے آپ بہت بڑے ظاہد ہیں آپ کو خلافت بنانی سے کیا کام نعوذ باللہ ریاکاری پر تلے ہوئے ہیں امام نے کہا کہ میں ترک دنیا کر کے درک دنیا کیسے کروں کیا میں نے دنیا اس لیے چھوڑی ہے کہ اس دنیا کو حاصل کروں کیا میں نے خلافت کو اس لیے ٹھوکر ماری ہے کہ اس خلافت کے پیچھے بھاگوں کیا میں ولی اہدی لینے سے اس لیے انکار کر رہا ہوں کہ اس کو لے لوں یہ کیسے ممکن امام کی باتوں کو وہ سمجھ نہ سکا اور پریشان ہو لیا امام نے کہا کہ اگر تو جان کی امان دے تو تجھے حقیقت حال سے آگاہ کرو لیکن امام نے بڑا عجیب جمعہ بولا اور آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ امام کو اس طرح کہنے کی کیا ضرورت تھی کیا امام کی جان نعوذ باللہ معمون کے حد میں دی کہ جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں اصل میں یہ ایک مشہور ٹپیکل جملہ ہے جو بادشاہوں کے سامنے بولا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ غصے میں آ کر آپ مجھے مار سکتے ہیں لیکن یہ جملہ حق ہے اس لیے میں جان کی امان مانگ رہا ہوں پھر یہ جملہ کہوں گا تاکہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کروں تو امام کا یہ لطیف تنز تھا اس کے اوپر کہ اب جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ تجھے اتنا پریشان اور اتنا ناراض کر دے گی کہ تُو میرے پتل پر اتر آئے گا اس نے کہا کہ میں آپ کو جان کی امان دیتا ہوں آپ حقیقت حال حقیقت حال مجھ پر ظاہر کریں امام نے کہا کہ تُو دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہے کہ امام نے دنیا کو نہیں چھوڑا دنیا نے امام کو چھوڑ دیا جب ہی میں نے ولی اہدی کی پیشکش کی تو امام دوڑتے دوڑتے آگئے ناؤزباللہ امام نے دنیا کو نہیں چھوڑا دنیا نے امام کو چھوڑ دیا تھا اور وہ بیچارے بھاگے بھاگے میرے پاس آئے جب میں نے ان کو ولی اہدی کی پیشکش کی یہاں پہ امامون کا پارا چڑ گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو تم میری رعایت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو اگر ولی اہدی قبول نہ کی تو قتل کر دیے جاؤ گئے دیکھیں امام نے اس کی زبان سے اس کے دل کا حال اور نیت اگلوا دی جب ہی تو امام نے کہا تھا کہ جان کی امام دے تو حقیقت حال واضح کرو جب حقیقت حال واضح کی تو اس سے برداشت نہ ہو سکا اور ان کی جان کے در پہ ہو گیا اب یہاں پر مامون نے گویا موت کی پیشکش کر دی پہلے نمبر پہ حکومت کی پیشکش دوسرے نمبر پہ ولی اہدی کی پیشکش اور اگر یہ نہیں اس بات پہ تیار تو موت کی پیشکش چنانچہ امام نے خودکشی کی بجائے ولی اہدی کو ترجیح دی اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام امام حسین کی طرح جان دے کر بھی تو اسلام کو بجا سکتے تھے اسلام کو فیدہ پہنچا سکتے تھے تو یہاں یہی کہا جائے گا کہ یہاں جان بچانے میں اسلام کی خدمت ہو رہی تھی جس کا تذکرہ بھی آئے گا کربلا میں جان دینے سے اسلام کی خدمت ہو رہی تھی تو جب جب جیسے جیسے اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا تھا اس وقت امام نے ویسا ہی کیا جیسے کرنا چاہئے تھا جان بچانے ضروری تھی اسلام کے لئے تو جان بچائیں جان دینی ضروری تھی اسلام کے لئے تو جان بچائیں اپنے لئے نہیں جان دیں اپنے لئے نہیں جان بچائیں اسلام کے لئے جو کچھ کیا اسلام کے لئے کیا اور پھر امام نے ولی اہدی منعنت اسلیم نہیں کی تین شرائط رکھی نمبر ایک دخل لر اندازیہ حکومت امورنیس نہیں کروں گا تمہارے حکومتی امور میں دخل اندازی فلان کو منصب دے دیا فلان کو منصب سے ہٹا دیا فلان کو فلان جگہ متعین کر دیا یہ نہیں کروں گا ہاں اگر مشورہ مانگو گے تو حکومتی مشورے میں شریک رہوں گا اور یہاں پر مولا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے بلکہ مولا ہی کیا اس کے بعد جتنے بھی امام آئے جن جن بادشاہ انہیں اپنے اپنے زمانے کے اماموں سے مشورہ مانگا اماموں نے مشورہ دیا کیونکہ اسلام کی بقا منظور تھی شخصیت سے اختلاف اور ہے اور اسلام کا تحفظ اور ہے نمبر تین اہم ترین کام جو امام نے اس موقع پر کیا طویل ترین ایک تحریر ہے ایگریمنٹ ہے رضا مندی والا جس میں ولی عہدی کا عدہ لیا گیا تیسری شخص شرائط کی یہ تھی کہ معمون تحریری اعتراف کرے ان حقائق کا یعنی ان جرائم کا جو اس نے اور اس کے باپ نے اور اس سے پہلے بنو عباس اور بنو امیہ نے جاری رکھے یعنی اہل بیت کا حقوق کا غزب کرنا جس میں باغ فدق کا غزب کرنا بھی شامل جس میں مولا کی خلافت کا غزب کرنا بھی شامل اور اہل بیت کو حکومتی عہدوں سے دور رکھنا بھی شامل جبی بعد میں معمون برملہ اس کا اظہار کیا کرتا تھا کہ اب تک آنے والے میرے خاندان کے لوگوں نے جد نے مذہب اہل بیت کے لوگوں کو سرکاری عہدوں سے دور رکھا لیکن اب میں ان کو سرکاری عہدے دوں گا یہ بات مولانا شبلی نمانی نے اپنی کتاب المامون میں خود مذکور کی ہے اور یہاں سے اس بات کا بھی اظہار ہو گیا اور منکشی ہوئی یہ بات کہ مذہب اہل بیت کے حوالے سے جو لاندان کا سلسلہ اہل بیت میں شروع کیا تھا بنو امیہ نے وہ بھی غلط تھا وہ بھی ایک جرم تھا چنانچہ اہل بیت میں ہونے والے تمام مظالم کو ڈسکلوز کیا گیا ان کا اعتراف کیا گیا اور یوں لوگوں نے حقائق پر سے پردہ اٹھایا اور حق کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا نمبر چار ایک خارجی امام سے ملنے کے لئے آیا اس نیت کے ساتھ کہ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص فرزند رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن مامون جیسے تاغی اور باغی کا ولی اہد بنا بیٹھا ہے اگر اس نے مطمئن کرنے والے دلائل نہ دیئے تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں تو شخص آیا امام کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا تو امام نے کہا کہ اگر میں تجھے تجھ کو اتمنان دلانے والے دلائل دے دوں تو کیا وہ تو اس چیز کو اپنی آستین سے نکال کے توڑ دے گا توڑ کے پھیک دے گا وہ گھبرا گیا اور اس کے بعد شرمندگی کے مارے اپنی آستین میں چھپا ہوا خنجر نکالا اور امام کے سامنے توڑ کے پھیک دیا یعنی امام واقع تھے کون مجھے قدل کرنے آرہا ہے مولا علی نے یہی کہا تھا نا ابن ملجم سے کہ جب اس نے تلوار تحفے میں دینے کی پیشکش کی مولا آپ کے لئے تحفہ لائے ہوں امام نے کہا کہ تو اگر مجھے یہ تحفے میں دے دے گا تو قدل کس سے کرے گا تو کہلنے کا کہ امام آپ کیا مجھ پر شک کر دیں اگر ایسا ہے تو اسی تلوار سے میرے اصل قلب کر دیں تو مولا نے کہا کہ مجرم کو جرم کرنے سے پہلے کیسے سزا دے دیں تو امام اپنے قاتلوں کو بھی پخو بھی جانتے تھے اور قتل کی نیت سے آنے والوں کو بھی امام نے جواب دینا شروع کیا اور کہا کہ تو یہ بتا کہ حارون کفر کے غریب ہے معمون کفر کے غریب ہے یا عزیز مصر کفر کے غریب تھا اس شخص نے کہا عزیز مصر وہ تو کافر تھا خدا کو نہیں مانتا تھا معمون کا مظلم خدا کو تو مانتا ہے تو امام نے پھر سورہ یوسف کے حید نمبر پچپن پڑھی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خزانوں پر حاکم بنا دو کہ میں حفیظ اور علیم ہوں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں پھر امام نے کہا کہ دیکھو یوسف نبی تھا اور فرزند نبی تھا میں فقط وسیع نبی ہوں دیکھو یوسف نے خزانے کی حاکمیت مانگی تھی عوضہ مانگا تھا خزان جی کا اور مجھے یہاں مشغور کیا جا رہا ہے ولی عہدی کے لیے ورنہ قتل کی دمکی دی جاری ہے تو کیا میں اس عوضے کو قبول نہ کروں چنانچہ وہ امام کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور مطمئن ہو کر وہاں سے نکلا کہ واقعہ آپ فرزند رسول ہیں اور آپ کی ولی عہدی کا قبول کرنا اپنی جگہ حق ہے ایک اور دفعہ آپ نے جانے والے سے یہ کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ امام علی نے شورہ میں شرکت کرنا کیوں گبارہ کیا پھر خود ہی جواب دیا تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو خلافت کے لائق نہیں سمجھتے اور مقالفین کے اقرار سے دنیا پر یہ ثابت ہو جائے کہ امر خلافت کے ہم ہی افدار ہیں اگر امام علی مکمل دور پر اپنے آپ کو شورہ سے خلافت سے الگ کر لیتے تو کیا اعتراض اٹھنا کہ نعوذ باللہ اہل بیرد حکومت کرنے کے قابل نہیں حکومتی امور چلانے کے قابل نہیں حالانکہ ہمارے ہاں امام ہوتا ہی وہ ہے جو حاکم ہو حاکمیت امامت کے لیے ایک جز کی حیثیت رکھتی ہے اگر لوگ نہ دیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن بارحال خلافت و حکمرانی امامت کا جز ہے تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم حکومت کرنا نہیں جانتے اسلامی شریعت کو نافذ نہیں کر سکتے اس لیے حکومت میں نہیں آنا چاہتے یا لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بڑے پاکباز متقی پریزگار بنے پھرتے ہیں الگ حجرے میں بیٹھے ہیں لوگوں سے پتہ تعلق کر کے اپنی دنیا بسائی ہوئی ہے ارے بزاروں میں چلو پھرو لوگوں میں اتھو بیٹھو حکومتی امور میں شامل ہو تو پتہ چلے کہ دنیا کسے کہتے ہیں خلوت میں راہبوں کی طرح زندگی گزار کر اسلام پر چلنا آسان ہے لیکن حکومت کرتے میں اسلام پر چلنا مشکل ہے چنانچہ تم اہلِ بیٹھ فقط حکومت سے دور ہو کر ہی اسلام پر چل سکتے ہو چنانچہ مولا نے خلافت لے کر یہ ثابت کیا کہ ہم اہلِ بیٹھ ہر حال میں اسلام پر چل سکتے ہیں اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں چاہے حکومت ہمارے ہاتھ میں ہو چاہے حکومت ہمارے ہاتھ میں نہ ہو جب معمون امام کو گاہے بگاہے احسان مندی کے تانے دیا کرتا تھا کہ دیکھیں امام میں نے آپ کو ولی اہدی کا حدہ دیا ہے دیکھیں امام میں نے آپ پر کتنا بڑا احسان کیا دیکھیں میں نے آپ کی خدر و منزلت کو کتنا بڑھا دیا مدینے سے خورسان عام آدمی سے ولی اہد بنا دیا امام نے کہا کہ تو ہماری شان کو کیا بڑھائے گا جو کام ہم یہاں خورسان میں کر رہے ہیں یہی کام ہم مدینے میں کیا کرتے تھے حکمرانوں کا کام کیا ہوتا ہے اب ہم الناس کی خدمت تو یہ کام تو ہم مدینے کی گلیوں میں اپنی سواری پر گھوم پھر کے کیا کرتے تھے اور ہمارے پاس حاجت مندوں کا حجوم ہوا کرتا تھا اور ہم ان کی حاجت روی کیا کرتے تھے اور انسانوں کی تو دور کی بعد امام تو امام العالمین ہوا کرتا ہے کہ جتنا رسول رحمت للعالمین ہے امام عالمین کے امام ہیں فقط انسانوں کی نہیں جنوں کی بھی ہر قسم کی مخلوق کے اور ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے بحر الانوار میں روایتوں میں کہ ایک دفعہ امام کسی سے گفتگو کر رہے تھے ایک عورت نے جب آپ کو گفتگو کرتے تھے سنا تو کہا امام مجھے مخاطب نظر نہیں آرہا کون ہے آپ کا مخاطب اور مجھے اس کی آواز بھی سنائی نہیں داری فقط آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے امام نے کہا سیارہ زہرہ کی رہنے والی ایک مخلوق میرے پاس اپنے مسائب بیان کر رہی ہے اور میں اسے تسلی دے رہا ہوں عورت نے کہا کہ میں اس کی آواز سننا چاہتی ہوں امام نے کہا کہ اگر تو اس کی آواز سنیں گی تو برداشت نہیں کر بائے گی ایک سار بخار میں مبتلا رہے گی عورت نے کہا نہیں مجھے تو اس کی آواز ضرور سننا ہے امام نے اس کی آواز سنائی سیٹی جیسی آواز تھی جیسی آواز سنی وہ عورت بے ہوش ہو کے گر گئی اور جب اٹھی تو ایک سال تک بخار میں مبتلا رہے گی یہ ہے ہمارے امام کا کرشمہ اور موجزہ عوام تو دور کی بات سیاروں ستاروں کی مخلوقات سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور ان کی پریشانی کو دور پیا کرتے تھے اس کے باوجود تکبر کا نام و نشان نہیں تھا کہ جنگل سے گزرے تو ہرنی کو آغوش میں لے لیں اور اس کی زمانت دائنے کے لئے تیار ہو جائیں اور زامین آہو کہلائیں یاد رکھ لیجئے امام کے لیے یہاں پر انکساری کے اظہار کا موقع محل نہیں تھا جیسا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ امام کو تباوز انکساری سے کام لینا چاہیے تھا اور ولی اہدی سے انکار کر دیتے کہ میرا یہ مقام نہیں میں تو ایک سیدھا سادھا انسان ہوں تو یاد رکھ لیجئے کہ امام نے یا اس سے پہلے کسی امام نے اگر حکمرانی لی تو کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں لی اگر لیتے تو مولا علی سب سے پہلے فتق چھڑواتے اور فتق کو اپنے قبضے میں لیتے مولا نے خلافت اپنی ذاتی اندقام کے لیے نہیں لیتے اور امام نے جو پہ ولی اہدی کا عہدہ لیا تو امام چاہتے تو فتق میں سب سے پہلے قبضہ کر دے اور کہتے ہیں فتق ہمارا ہے ہمارے حوالے کر دے وہ چاہتے تھے پہلے مکمل طور پر لوگوں کو ان کے حقوق ملے اور پھر ہمیں ہمارے حقوق ملے یہاں ایک نقطہ خود ہمارے لیے آپ لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ان مواقعوں پر انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو مواقع انکساری کے نہیں ہوتے ان مواقعوں پر مسلحت کا اظہار کرتے ہیں جو کہ عظیمت کے مواقع ہوتے ہیں مثلا آپ سے کہہ دیا جائے بھئی آپ کو مجلس پڑھنی ہے آپ کہتے ہیں بھئی مجلس کہاں میں کہاں آپ کو ممبر پہ بیٹھنا ہے بھئی ممبر کہاں میں کہاں آپ کو فلاں مدرسے میں درس دینا ہے آپ نے کہاں میں کہاں اور مدرسے کی کرسی کہاں یاد رکھ لیجئے کہ مذہب اسلام میں انکساری اس وقت ساقت ہو جاتی ہے کہ جب تبلیغ وہ ترویج کا موقع آتا ہے اس وقت آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ یہ عوضہ ملے گا تو میری شہرت ہوگی میری خوشحالی میں اضافہ ہوگا میری عزت میں اضافہ ہوگا چنانچہ مجھے یہ عزت دولت شہرت نہیں چاہیے جی نہیں آپ کا حدف مذہب اہل بیت تعلیمات اہل بیت کو پہنچانا ہے لوگوں تک اب اس کے لیے کرسی پہ بیٹھنا پڑے ممبر پہ بیٹھنا پڑے گاڑی میں سواری کرنی پڑے حدیعہ لینا پڑے عزت کو اپنی جھولی میں ڈالنا پڑے شہرت کے بامے عروج پر پہنچنا پڑے برداشت کیجئے کہ جس طرح آپ اپنے گھروں میں بیت النخلہ کو برداشت کرتے ہیں اس شہرت کو اس عزت کو اس دولت کو اسی طرح برداشتیں کہ کوئی کراہیت والی چیز برداشت کرتے ہیں آپ کا حدف یہ نہیں ہونا چاہیے اور امام کی اس ولی عہدی کے عہدے کو قبول کرنے کی حکمت کو ہمیشہ مدد نظر رکھئے کہ امام نے ولی عہدی کا عہدہ قبول کیا تو اس کا اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا اگر تبلیغ دین میں آپ کو عزت دولت شہرت کا سامنا ہوتا ہے تو اس عزت دولت شہرت کو حدف نہ بنائیے اور اپنا مقصد فقط مذہب اہل بیت کی تربیج تبلیغ رکھی ہے جس طرح خود امام نہیں کیا جس کا ابھی کچھ ہی دیر میں تذکر آئے گا اب یہاں لوگ بات کرتے ہیں کہ بھئی حکمرانی خلافت ولی عہدی تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے دامادی کس کام کی عمیہ ان لوگوں کے داماد کیوں بنے کہ جو امام کے دشمن دے تو چلیے رسول اللہ کو دیکھ لیجئے کیا رسول اللہ ایسے لوگوں کی داماد نہیں بنے کہ جو رسول کے دشمن دے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان سے رسول کی شادی اس وقت ہوئی کہ جب اس نے مکمل دور پر کفر کا اظہار کر کے رکھا ہوا ظاہراً اسلام خبول نہیں کیا یہ فتح مکہ اس کے بعد کی بات نہیں ہے ہجرت حبشہ کی بات ہے کہ جب آپ کے شہر نے جو مسلمان تھے ہجرت حبشہ کی عیسائی مذہب خبول گیا مرتد ہو گئے اور وہیں اندقال ہوا تو رسول اللہ نے نجاشی کے حبشہ کی باتشاہ نجاشی سے شاہدی کا بیغام پہنچوایا اور اسی نے حق مہر ادا کیا اور رسول اللہ کی شادی ام حبیبہ سے ہوئی اس وقت اسلام کے کٹنر دشمن ابو سفیان کی بیٹی تھی اور ابو سفیان اس وقت کٹنر دشمن تھا تو اگر ام حبیب سے امام نے عقد کر لیا تو کیا سنت رسول پر عمل نہیں کیا اتفاق سے اللہ نے دونوں کا نام بھی ملدہ جلدہ مماثل لکھا ہے ام حبیب اور ام حبیبہ کہ بتا سکے کہ امام کا عمر امام کا عمل بھی رسول اللہ کے مشابہ ہیں اب آئیے اس ولی اہدی کے اثرات کی طرف کہ اس سے کیا معمون کو فائدہ ہوا یا امام کو فائدہ ہوا ایک دونوں پر دیجئے محمد والے محمد دیکھئے امام نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا دو سال ولی اہدی پہ رہے امام نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا ہمیں کوئی ولی اہدی کی بیشوش کریں تو سب سے پہلے ہم کہیں گے پہلے ہمیں ایڈجسٹ ہونے دو ہمیں بحیثت پرنس یا کراؤن پرنس بیہیو کرنے دو ہم شاہی آداب سیکھ لیں ہم پہلے نشست و برخاص سیکھ لیں ہم پہلے زرق برک پوشا کے زیبتن کر لیں اور اس کے بعد درباریوں میں اثر و رسوخ پیدا کر لیں اور اس کے بعد ہم اسلام کی خدمت کریں گے لیکن امام نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا جیسے ہم نے بتلایا کہ امام نے جو عوضہ خبول کیا فقط اور فقط اسلام کی بقا کے لئے امام مدینے سے چلے ہیں اور اپنا کام شروع کر دیا کیا کام مذہبِ اہلِ بید مذہبِ حق کو پہچانے والا پہنچانے والا کام چوبیس ہزار قلم و دوات لے کر لوگ امام کے پیچھے دوڑے چلے آئے ارے اس وقت قلم و قرداس لے آتے کہ جب رسول نے منایا تھا تو یہ نومت ہی نہ آتے چوبیس ہزار قلم و قرداس لے لوگ دوڑے چلے آئے دوڑے چلے آئے کہ امام ایک روایت ایک حدیث ایک قول آپ کی زبانِ مبارک سے سننا چاہتے ہیں اور پورے سفر میں انہوں نے اپنی امامت کے کرشمیں دکھائے اور کس طرح لوگوں کو اپنی طرف کیا آئیے دیکھتے ہیں فقط ایک حدیث سلطل زہب اتنی مشہور حدیث کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اگر مردے بے مریض بے مجنوب بے پڑھی جائے دیوار میں لگا کے رکھی جائے تو اہل خانہ کو سب کو فائدہ ہو کیا حدیث کہ امام سفر میں ہے محمل سے سر نکال کے کہتے ہیں لوگ اسرار کرتے ہیں کوئی حدیث انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے والد سے یہاں تک کہ سلسلہ رسول تک جاتا ہے انہوں نے جبرائیل سے جبرائیل نے خدا سے یہ سنا یعنی حدیث خدسی لا الہ الا اللہ حسنی کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے فمن دغلا حسنی بس جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا آمنا من عذابی وہ میرے عذاب سے امن میں آ گیا بے شروطہ مگر کچھ شرائط کے ساتھ اس کے بعد امام کی سواری چل پڑی کچھ دے دور آگے جا کر امام نے دوبارہ سواری کو روکا اور سر اقدس کو چہر مبارک کو محمل سے باہر نکالا اور کہا وَأَنَا مِنِ شِرُوتِهَا اور میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں دیکھا آپ نے دوبارہ سواری کو روکا کرتے ہیں امام نے بتلا دیا کہ اسلام کا قلعہ لا الہ الا اللہ ہے لیکن اہم ترین شد ولایت ہے اسلام ایک درد ہے ولایت اس کا پھل ہے درد تک پہنچ گئے تو چھاؤں مل جائے گی پھل نہیں حاصل کیا تو بلایت سے محروم رہ جاؤ گئے یہاں پر یہ ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ امام نے توقف کیوں کیا ایک ہی سانس میں ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ پر محمل سے سر نکال گئی ہے کہہ دیتے لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخلا حسنی آمنا من عذابی بے شروطہا وَأَنَا من شروطہا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے پس جو اس قلعے میں داخل ہوا میرے عذاب سے عمل میں آ گیا کچھ شرائط کے ساتھ اور میں ان شرائط میں صحیح ہوں تو یہاں پر اس سوال کا جواب دیجئے کہ ولایت علی کا اعلان خجت الودا کے وقت خطبت الودا کے وقت کیوں نہیں ہوا کیوں رسول اللہ نے زحمت میں ڈالا لوگوں کو کیوں خطبہ ختم کر کے کچھ دن انتظار کر کے رستے میں لوگوں کو رکوا کر تبتی دوب میں زہر کے وقت جانے والے لوگوں کو پیچھے بلایا پیچھے رہ جانے والوں کو آگے بلایا اور پھر جوہے منکنتو مولا ہوا ہاتھا علی مولا کی حدیث پڑی لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جو آیت خطبت الودا خجت الودا میں نہیں اتری تھی جس کو بدھ ہولڈ کر لیا تھا اللہ نے روک لیا تھا فوراں کہا جبریل جاؤ اور اعلان کرو اليوم اکمندو لکم دینکم و اتممدو علیکم نعمتی و رضیدو لکم ان اسلام دینکم کہ آج ہم نے اگر یہ ولایت کے اعلان خجت الودا کے دن ہو جاتا تو لوگ کہتے ہیں یہ آیت خجت الودا سے متعلق ہے جو تعلیمات اور اس کا خیرہ خلاصہ بیان کیا تھا رسول اللہ نے آخری مرتبہ بس اسی کے متعلق آیت ہے جی نہیں الگ سے آیت ہے اس اعلان کے بعد آیت ہے اور اس آیت کو فقط اعلان سے نہیں مربوط کیا ایک اور آیت کو پہلے بھیجا کہ رسول وہ پیغام پہنچا جو تم تک دیا گیا ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا نعوذ باللہ اتنی بڑی دھنکی رسول کو کبھی نہیں دیا اللہ نے اگر تم نے نہیں کیا تو تم نے کارے رسالت انجام ہی نہیں دیا فورا منکنتو مولا کا اعلان اور اس کے بعد علیہ محکمان دو دو آیتوں کے درمیان علی کی ولایت جیسے انگوٹھی میں نگینہ ایک شخص نے چھٹے امام کے سامنے بہت زیادہ ایک شخص کی تعریف کی اور امام نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ ہماری ولایت بے یقین رکھتا ہے اس سے کہا مجھے معلوم نہیں دوسرے سال حج میں دوبارہ آیا پھر دوبارہ اس کی تعریف کی امام نے پوچھا کیا وہ ہماری ولایت بے یقین رکھتا ہے کہ لہا میں نے تحقیق کی دی عبادت بہت 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 کرتا ہے گناہ تو وہ کوئی نہیں کرتا آپ کی ولایت بھی یقین نہیں کرتا امام نے کہا کہ تُو برا کہ دنیا میں عظیم ترین عزیز ترین اہم ترین ٹکڑا کا انسا ہے پھر خود گویا ہوئے کہ خین کعبہ کے دروازے اور مقام ابراہیم کے درمیان رسول اللہ کے ممبر اور رسول کی قبر کے درمیان یہ ٹکڑے عظیم ترین ٹکڑے ہیں یہاں اگر کوئی شخص عمر بھر عبادت کرے اور ہماری ولایت میں یقین نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ بائے گا یہ ہے ولایتِ علی ولایتِ اہلِ بیت یہ ہے سلسلت الزہب کہ جس کو پکڑ کر آپ خدا تک پہنچیں گے اور اگر آپ نے قلعے میں آنے کا سوچا تو اس میں ولایتِ علی ولایتِ امام شامل اس کے ساتھ ساتھ امام نے اپنی موجزات اور کرامات بھی جاری رکھے تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ دیکھو کہ جس طرح دعود لوہے کو نرم کر دیا کرتے تھے ہم امام پتھر کو نرم کر دیتے شہرِ توس میں پتھر توڑ کر پہاڑوں کے لوگ مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے تو امام سے کہا یہ پتھر بڑے سخت ان کو نرم کر دیں امام نے ہاتھ لگایا تو وہ پتھر نرم ہوں گئے گویا بتانا چاہتے ہوں کہ ہمارے پاس وہی موجزیں ہیں کہ جو انبیاء کے پاس ہوا کرتے تھے کبھی ہم رسی پھیک کر قالین کے شیر کو اشارہ کر کے اگر موسیٰ رسی پھیک کر سام بنا سکتے ہیں تو ہم شیرِ قالین کو اشارہ کر کے لوگوں کو اس دنیا سے جہنم واصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب قریہ سنہ آباد پہنچے جو موجودہ مشہد ہے تو کہا کہ یہاں میری قبر ہوگی حارون کی قبر کی طرف ایک لکیر کھیج کے کہا مشہد بر وزن مفعل ہے یعنی مقتل کے وزن جی طرح ہم کہتے ہیں مقتل یعنی قتل ہونے کی جگہ اسی طرح مشہد یعنی شہید ہونے کی جگہ امام جہاں شہید ہوئے وہ جگہ مشہد کہلائی جس کی خبر امام نے پہلے دی پانچنی وجہ کہ پانچنی جو فائدہ حاصل ہوا کہ امام نے معمون سے تحریری اعتراف کروائے اور لوگوں کو بتلایا کہ دیکھو خلافت ہمارا حق دی جو چھیل لئی گئی اور اب اسی خلافت کو ہماری طرف پلٹایا جا رہا ہے تین تیز ہزار افراد چھ رمضان کو دو ہزار ایک ہجری میں امام سے بیعت کے لئے آئے حکومت کا لباس سیاہ سے سبز کر دیا گیا اور معمون نے اپنی بیٹی ام حبیب کا آدھ امام سے کر دیا کس امام کے دور میں یا فقط امام علی کو اگر ہم ہٹا لیں تین تیز ہزار افراد کی بیعت نصیب ہوئی ہو خود مولا علی کو بیعت کے لئے جنگے کرنی پڑی اور یہاں امام کو بیٹھے بٹھائے بیعت میں پڑی تو ایک وقت میں تین تیز ہزار افراد امام کی بیعت لیا امام کی عزت و تقریم خود دربار میں اتنی بڑھ گئی تھی کہ درباری پریشان ہو گئے تھے کہ جنہوں نے برسوں میں اپنی جگہ بنائی تھی وہ اپنی ذلت و گمنامی سامنے دیکھ رہے تھے امام جب آتے تو درباری جیسے گیٹ کی پر گیٹ کھول دیتا ہے امام جب آتے تو درباری پردہ اٹھا دیتا تھا درباریوں نے یہ چال چلی کہ ہم آئیں گے تو پردہ نہیں اٹھائیں گے تاکہ امام خود آپ نے ہاتھ سے پردہ اٹھا کے آئے ہمارے نزدیک وہ کوئی وی آئی پی پرسنالٹی نہیں ہے کوئی وی آئی پی شخصیت نہیں ہے تو جب امام آئے تو پردہ ہوا سے اٹھا اور معمول سے زیادہ اٹھا اور جب امام واپس گئے تو دوبارہ ہوا آئی ہوا سے پردہ اٹھا اور معمول سے زیادہ اٹھا کہ دیکھو ہم تمہاری عزت کے موکاج نہیں ہے ہماری عزت تو اللہ کی طرف سے ہے اور وہ ایسی عزت ہے جو دنیاوی عزت سے کہیں زیادہ ہے وہ تو عز و منتشا وہ تو ظل و منتشا آٹھوہ فائدہ امام کے آنے سے اہیائے سنت رسول ہوا نماز تک کو بدل دیا گیا تھا ملنہ امام یہ نہ کہتے کہ میں رسول کے طریقے پر نماز پڑھاؤں گا اس کا مطلب ہے نمازوں کو بدل دیا گیا تو برہنہ پا امام جو ہے عید گاہ کی طرف چلے اور امام کو برہنہ پا دیکھ کر تمام لوگوں نے اپنے جوتے کہ تس تس میں کٹ ڈالے جیسے زلیخہ کی سہیلیوں نے اپنی انگلیاں کٹ ڈالی ایک درود پر دے محمد والے محمد درباریوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو لگا کہ شاید آج ہی انقلاب آ جائے گا اور یہ شخص ولی اہدی سے خلیفہ بن جائے گا دور تے ہوئے معمون کے باس آئے کہ آج اگر امام نے نماز پڑھا دی تو اس کے اختتام پر تیری خلافت کا بھی اختتام ہو جائے گا معمون بھردہ امام ان کے باس گیا اور کہا بس اتنا ہی کافی ہے اب مجھے نماز پڑھانے دیجئے یہود و نصارہ سے مناظرے کیے اسلام کی عزت کو بچایا جو پامال ہو رہی تھی ان درباریوں اور ہاشیہ خواہوں اور قزیدہ پڑھنوں کے ہاتھوں جو دربار میں چاپ روسی کیا گھتے تھے جات لیخ ایک مشہور عالم دین عیسائیوں کا کہا کرتا تھا مسلمانوں سے عیسیٰ اتفاقی شخص یہ دے اس پر اتفاق کر لو رسول اللہ اختلافی شخص یاد ان کو بھول جاؤ امام تک یہ بات پہنچی اور امام سے پوچھا گئے امام خدا رہا اس بات کا جواب دیجئے خود قرآن میں ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اترمال تمہارے درمیان مشترک ہے تو وہ ہمیں مشترکہ ہم اس عیسی پہ اتفاق کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھی اور اس طرح اس جاسلیخ کا مو بن ہوا امام نے نہ صرف اپنی علمی حیبت کو اپنی علمی قابلیت کو لوگوں میں پھیلایا اور ثابت کیا کہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والا علم غیب سے واقف ہونے والا کوئی نہیں وہاں عام لوگوں کے لیے شاطر لوگوں کے لیے اور بدکردار لوگوں کے لیے زدی لوگوں کے لیے موجزوں کا سلسلہ جاری رکھ بارش نہیں ہو رہی تھی امام نے بارش کی دعا کی بارش ہو گئی حمید بن مہران ایک چاپ لوس درباری معمون کے دربار میں موجود کہنے لگا کہ آپ تو اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے کبھی کوئی موجزہ ہمارے سامنے بھی کر کے دکھائی ہے اچھا اس شیر کو تو کہی جو قالین پر بنائے کہ آئے اور مجھ کو کھلے امام نے کہا میں تو نہیں چاہتا تو چاہتا ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیے امام نے دعا اٹھائی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اسی وقت قالین پر بنا ہوا شیر کی تصویر تھی وہ اصل میں شیر بن گئی اور حمید بن مہران کو کھا گئی اور معمون بے جب اٹھا تو کہنے لگا امام اس کو واپس کر دیجئے تو انہیں کہا موسیٰ کا اجدہہ اگر جادو گروں کو اگل دیتا تو میں اس کو واپس کر دیتا تو امام نے ان زدی لوگوں کے لیے بھی اپنے مجیزات کو جاری رکھا امام سے منتعلق ولی اہدی کے حوالے سے ازباب اور فوائد اصلات کی گفتگو اپنے خدام کو پہنچی یہ چند حوالہ جاد ہیں اگر آپ چاہیں مزید تفصیل کے لیے بحار الانوار کی تخلیص معصومین کے حوالے سے بازار میں دستیاب ہے چوتی اور پانچویں جلد میں پانچویں جلد میں امام کا تذکرہ موجود یا کم از کم نقوش اسمت آپ ضرور پڑھیں امام کی حیات تیبہ کو جاننے کے لیے دواز ڈوار جی بہترین ویب سائٹ ہے جو ہمارے اہم ترین واقعات ایونٹس ہوتے ہیں ان سے استفادہ کرنے کے لیے اور ان کا مطابع اپنی زندگی کے روٹین کو ایڈجس کرنے کے لیے امام رضا ڈوار ایک بہترین ویب سائٹ ہے شاید اس ویب سائٹ کو پڑھنے کے بعد آپ کو کسی کتاب اور ویب سائٹ کی ضرورت نہ پڑھیں ہر قسم کی مطاللق امام رضا کی زندگی پر ہر جہد سے بلکہ موجودہ مشہد کے حوالے سے کافی انپورویشن اسی میں جمع اسلام quest ڈوار نیٹ ایک اور ویب سائٹ ہے اس میں امام کے حوالے سے آپ کو معلومات مل جائے گی اس گفتگوز مطاللق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اگر ہمارے باس وقت ہے مجھے نہیں معلوم کہ غفت کیا ہوا ہے تو آپ کر سکتے قبل سوالات برپور صلوات برحمت کے یا ارحم الراح وصل اللہ علی محمد وآل الطاہ